اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد حسین اور جوائنٹ انفرمیشن کی جانب سے آپ کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پنجاب کے سینئر سیاستدان اور پاکستان تحریک انصاف کے صبائی وزیر میاں خالد محمود کے بارے میں میاں خالد محمود یکم اکتوبر 1960 میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حاجی محمد شریف تھا میاں خالد محمود نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹری لاہور میں داخلہ لیا اور بی اے کی ڈگری حاصل کی میاں خالد محمود کی سیاست کا آغاز تب ہوا جب اب 1987 میں پہلی بار منسپل کمیٹی کے کانسلر منتقب ہوئے اس کے بعد 1998 اور 1999 میں وائس چیئرمنگ کے طور پر اپنے فرائز سر انجام دیئے 2001 میں میاں خالد محمود نے نازم یونین کانسلر کے عہدے کا حلف اٹھایا اور اپنے فرائز سر انجام دیئے 2002 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم نکاف کی جانب سے میاں خالد محمود کو ایم پی اے کا ٹگر ہولڈر منتقب کیا گیا جبکہ پاکستان مسلم نکنون کی جانب سے چودری گلام نبی اور پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے چودری الطاب ویرو کو پارٹی ٹگر سے نوازا گیا عام انتخابات کے نتائج کے مطابق میاں خالد محمود نے 16,987 ووٹ حاصل کیے اور کامیابی اپنے نام کی پاکستان مسلم نکاف کی جانب سے میاں خالد محمود کو چیئرمن آف سٹینڈنگ کمیٹری آن لائف سٹاک اینڈیری ڈویلمنٹ تائنات کیا گیا دوہزار آٹھ میں میاں خالد محمود کو پاکستان مسلم نکاف کی جانب سے ایک بار پھر ایم پی اے کا ٹیڈ ہولڈر منتقب کیا گیا جبکہ پاکستان مسلم نکنون کی جانب سے چودری گلام نبی اور پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے چودری الطاب ویرو کو پارٹی ٹگر سے نوازا گیا اس انتخابات کے نتائج کے مطابق پاکستان مسلم نکنون کے چودری گلام نبی نے میدان مار لیا اور کامیابی اپنے نام کی جبکہ پاکستان مسلم نکاف کے میاں خالد محمود کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں میاں خالد محمود نے پاکستان مسلم نکاف کو خیر بات کہا اور ازاد میدوار کے طور پر میدان میں حصہ لیا جبکہ پاکستان مسلم نکنون کی جانب سے عرف خان سندیلہ اور پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے حاجی محمد شفیق کو پارٹی ٹگر سے نوازا گیا اس انتخابات کے نتائج کے مطابق پاکستان مسلم نکنون کے عرف خان سندیلے نے میدان مار لیا اور کامیابی اپنے نام کی دوہزار تیرہ کے بعد میاں خالد محمود نے پاکستان تحریکہ انصاف میں اپنی طاقت کا لوہا بنوایا اور کچھ ہی عرصے میں پاکستان تحریکہ انصاف پنجاب کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہونے لگے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے میاں خالد محمود کو ایم پی اے کا ٹگٹ ہورڈر منتقب کیا گیا جبکہ پاکستان مسلم نکنون کی جانب سے چودری یاسر قبال گجر اور پاکستان پپل پارٹی کی جانب سے سید ندیم عباس پاکستان تحریکہ لبائک کی جانب سے کیسر زہول گونڈر اور ہزار امیدوار چودری راشت تیاب سندو اور دیگر امیدواروں نے میدان میں حصہ لیا اس انتخابات کے نتائج کے مطابق میاں خالد محمود نے پاکستان مسلم نکنون کے چودری یاسر قبال گجر کے مقابلے میں 32862 وز حاصل کیے اور کامیابی اپنے نام کی اور پندرہ اگرس 2018 کو ممبر آف پروینشل اسمبلی کے عہدے کا حلف اٹھایا اس کے بعد پاکستان تحریکہ انصاف پنجاب کی جانب سے میاں خالد محمود کو منیسٹر آف نیچرل ڈیزاسٹر تائنات کیا گیا اور اب میاں خالد محمود اپنے علاقے کی ترقی کے لیے دن رات کام میں مشغول ہیں ان کے وین کو کامیاب کرنے کے لیے ان کے بیٹے میاں تیمیر خالد بھی ان کے ساتھ دن رات محنت میں مشغول ہیں ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان